اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو بیبو ریسپیز میں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مرچوں کی صبردست ریسپی جس کو آپ دیکھنے کے بعد سب کچھ بھول جائیں گے سب کچھ کا مطلب سب کچھ آپ بھول جائیں گے شاید مجھے بھی بھول جائیں گے تو ہم نے مرچے لینی ہے ان کے جو ڈنڈیا ہیں وہ کاٹ لینی ہے سر بھی اس طرح سے تھوڑا سا ہم نے کاٹ لینا ہے اور چھوڑی کی مدد سے اسے دو ٹکڑے کر دینا ہے اس میں موٹی والی مرچے استعمال نہیں ہوتی بریک والی مرچے ہوتی ہیں اس ریسپی میں کیونکہ بریک والی جو مرچے ہوتی ہیں زیادہ زبان میں لگتی نہیں ہے زیادہ کروی نہیں ہوتی اگر آپ کو مرچے زیادہ لگتی ہیں تو اس کے اندر کے بیچ آپ نکال دیجئے گا کیونکہ مرچوں کے بیچ میں ہی تھو� ہوتا ہے اس نمبی والی کا تو بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے ہم نے نمبی نمبی سی مرچے کاٹ لینا ہے پین میں دو چمچ ہم نے آئل کو شامل کر دینا ہے اس ریسپی کو آپ استعمال کرنے کو کھانے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ بے بو کیا ریسپی بتا دیئے ہم آپ کے پنکھے ہو چکے ہیں فین ہو چکے ہیں کولر ہو چکے ہیں سب کچھ آپ کا ہی ہو چکے ہیں ہم ٹھیک ہے کیونکہ یہ روٹی کے ساتھ بہت ہی مزید کی لگتی ہے اچھا یہ میری گھریلو ریسپی ہے ہوتا ہے تو گھریلو ریسپی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سڑی کھاندانی ریسپی ہے ٹھیک ہے تو اسی ازناد بھی ٹرائے کرنی ہے آئل کے اندر آپ اسے دو سے تین منٹ اس طرح سے بکا لیں گے اچھا ریسپی کو پائنٹ ٹو پائنٹ نوٹس کیجئے گا کیونکہ یہ میری بہت ہی فیوریٹ ریسپی ہے اس کا مزاق نہیں اڑانا کہ آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے تو بنائی تھی اچھی نہیں بنائی تو فولو آپ نے اچھے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا وہ جو ہماری طرح انچین کے چٹپٹی سی لڑکیاں ہیں چٹپٹی سی چٹپٹی چیزیں کھانے پسند کرتی ہیں ان کے کے لئے بہت ہی اچھی ہے باقیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے جو تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو میٹھا گانا ہے تھوڑا سا پانی لگانا ہے ایک چمچاپنے اس پر پانی لگانا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اسے دم پر رکھ دینا ہے ایک منٹ کے لیے اسے دم پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی نرم ہو جائیں اچھا تو ایک منٹ ہمارا ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالہ چاہت کو شامل کریں گے یہ آپ دیکھنے کے بعد کہیں کہ کیار یہ تو بہت مزے کے مسالے ہیں تھوڑی سی آپ نے نمک کو اڑھیل دینا اس میں یعنی کہ چٹکی برابر حض بھی ہزائی کا اتنی سی آپ نے مچوں کو شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے وہ گیا اتنا سائی حصہ اس میں حلدی لے گی حلدی کیوں پیچھے رہے ٹھیک ہے پیچھے پیچھے دیکھیں کیا آتا ہے یہ سوکے دھنیے کا پورٹر ہے انہیں بھی پیچھے تیرینہ نہیں سی نا فیرنہی بھی چانہ سی اور یہ ہے ہمارا آم چور کا پورٹر جو اسے ہور زیادہ مزے کا بناتا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں آم چور کے پورٹر کو شامل کیا اب اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اسے پکائیں گے تھوڑا سا مسالوں کو اس کے ساتھ پکا لیں گے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اب جب اس میں نیمو جائے گا نیمو جائے گا جو کھٹا میٹھا تو کہہ نہیں سکتی کھٹا اور کھٹا سا ٹیسٹ آئے گا کہ بس آپ کہیں گے کہ روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے گی لگتی آپ بس اگر مرشو ایسے بھی کھائیں گے تو بہت آپ کو سواد دے گی نیمو کو آدے شامل کیا ہے اور ہماری پکے تیار ہو چکی ہے اور ہم اسے فل انجوائی کرنے جا رہے ہیں روٹی کے ساتھ یہاں میں تو اسے ایک اچھا بچے ہی کھا جاتی ہوں یعنی کہ ہاتھ کے مدد سے ہی کھا جاتی ہوں بس بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تو ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور اس چینل کو لازمی سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو بسند ہے یوں تو لائک کیجئے گا